جیسے L M اور N کی ویلیو نکال سکتے ہیں L آجائے گا پلس مائنس A اپون A سکیر پلس B سکیر پلس C سکیر پھر ویسے M آجائے گا پلس مائنس B اپون A سکیر پلس B سکیر پلس C سکیر اور پھر N آگیا پلس مائنس C اپون A سکیر پلس B سکیر پلس C سکیر تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم نے دریکشن کو سائنس نکالنے ہیں ٹھیک ہے فرسڈ کوارڈیٹ کے رسپیکٹ میں سیکنڈ کوارڈیٹ کے رسپیکٹ میں اور یا پھر تھرڈ کوارڈیٹ کے رسپیکٹ میں تو ہم نے کیسا کرنا ہے اس کے بیسے پہ ہم اگزیمپل ایک لے کے چلیں گے تو وہاں سے ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا جیسے کوششن ہے ایف لائن ہیز دریکشن ریشو 2 مائنس 1 مائنس 2 دیا ہے تو ہم نے دریکشن کو سائنس نکالنے ہیں تو دریکشن کو سائنس کیا آ جائیں گے سولیوشن دریکشن کو سائنس مینز l m n جو ہے وہ کیا آ جائے گا l equal to ہم نے فرسٹ والا لینا ہوتا ہے 2 upon اور پھر اسی کا سکیر اس کا پلس اس کا پلس اس کا مینز 2 کا سکیر پلس مائنس 1 کا سکیر پلس مائنس 2 کا سکیر ٹھیک ہے یہ l آ گیا پھر m نکالنا ہو تو 2 نہیں آجے گا یہاں مائنس 1 upon 2 کا سکیر پلس مائنس 1 کا سکیر پلس مائنس 2 کا whole سکیر اور پھر n آ جائے گا ہمارے پاس مائنس 2 upon 2 کا سکیر پلس مائنس 1 کا سکیر پلس مائنس 2 کا سکیر اور ان کو سب کو جب ہم سول کریں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں 2 upon 3 مائنس 1 upon 3 اور مائنس 2 upon 3 تو یہ جو ہے یہ کیا ہمارے پاس یہ direction cosines آگئے ہیں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس direction ratios دیئی ہیں تو ہم direction cosines نکال سکتے ہیں ایک important بات یہ ہے ایک important point جو ہے جو direction cosines ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کا جو relation ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے l کا سکیر پلس m کا سکیر پلس 1 means n کا سکیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا آپ نے جو بھی ہم نے direction cosines نکالے ہوئے ہیں تو اگر پیچھے جو question کیا ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہو سب کا سکیر کروگی اور پھر add کروگے تو وہ ہمیشہ ہمیں 1 ملے گا اس کے بعد next topic ہے ہمارا direction cosines off a line passing through 2 points direction cosine off a line passing throw 2 points دو points کے بیچ میں کوئی line جا رہی ہے ہمارے پاس تو ان کا جو direction cosines وہ کیا ہوتے ہیں تو مان لیں کوئی دو point ہے ہمارے پاس یہ ہے سپوز کرو یہ بی ہے یہ کیوں ہے اور points دیئے ہیں x1 y1 and z1 and اس میں ہے x2 y2 and z2 تو یہ line segment جا رہی ہے تو اگر ہم نے direction cosines نکالنے ہوں تو direction cosines کیا ہو جاتے ہیں direction cosines equal to یہ کیا ہو جائیں گے مارے پاس x2 minus x1 upon pq pq mean distance ٹھیک ہے and پھر next آ جائے گا y2 minus y1 upon pq and z2 minus z1 upon pq یہ دیہان رکھنا ہے we are pq pq ابھی ہم نے پیچھے بڑا distance formula کیا ہے ہمارے پاس x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square and plus z2 minus z1 ka whole square ٹھیک تو اسی کے بیش پہ ہمیں ایک example لیں گے اور وہاں سے ہمارا جو ہے doubt یا جو بھی اس میں ہوگا ہماری تو وہ clear ہو جائے گا جیسے ایک example question ہے question ہے find the direction cosines of the line passing through the point point two points minus two four and minus five and one two and three minus 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 plus ہو جائے two upon اب دیکھو پی کیو لینا ہمیں پی کیو پہلے ہم نکال دیں پی کیو دیکھنا پی کیو ہو گیا ہمار پس x two minus x one x two دیکھیں تو one ہے and plus two ہو جائے گا whole square plus two minus four whole square plus three minus plus plus whole square means یہ کیا ہو گیا کتنا ہو گیا three three nine plus four minus two 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 four plus five eight it's 64 اور اس کو ہم سب کو add کریں گے تو ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا seven and six or one seven seventy seven means چو پی کیو ہمارے پاس seventy seven نکال رہا تو اب ہم اس کو easily یہاں پوٹ کر سکتے seventy seven and next آجائے گا y two minus two minus four کتنا ہو گیا minus two upon seventy seven and z two minus eight upon seventy seven means three upon seventy seven minus two upon seventy seven and eight upon seventy seven root میں یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے direction cos ہیں تو ان کو verify بھی کر سکتے ہو اگر ان کا square لے لیں اور پھر add کرتے ہیں تو ہمارے پاس one کے برابر آ جاتا ہے تو آج کا اتنا ہی کل اس کے آگے ہم continue کریں گے thank you